بسم دلوان الرحیم اسلام کنفرینڈ کیسے ہیں آپ دوستو آج آپ کے لیے بہت خوشبودار و بہت ذائقہ دار چکن نیک پلاو کی ریسپی لے کے آیا ہوں جو کہ جٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے تو یہاں پہ اس کو بنانے کے لیے ہم نے ہاف کپ آئل کے اندر سب سے پہلے دو سے تین عدد تیز پتے ایڈ کر دینے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اس کے اندر ایک انچے دارچینی کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی تین سے چار عدد دونگ اور دو میڈیم سیز کی پیاز جن کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور پیاز کو ہم نے یہاں پہ اچھے سے جو ہیں وہ فرائی کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ان کو بھی ہم نے ایک منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے یہ خواف کے جی رائس اور خواف کے جی جو چکن کی گردنیں ہیں ان کی ریسپی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر یہاں پہ دو میڈیم سیز کی ٹوماٹر تھے جن کا ہم نے پیسٹ پنا لیا تھا یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے جیسے ہی یہاں پہ آئل سیپلٹ ہوگا اس کے اندر ہم نے ون ٹی سپون زیرا ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر یہاں پہ ہم لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر نمک جائے گا ون ٹی سپون اس کے اندر یہاں پہ ہم نے ثابت دنیا ایڈ کرنا ہے یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس مسالے کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے اس کے بعد اس کے اندر یہاں پہ ہم نے گردنیں ایڈ کر دینی ہے جن کو ہم نے اچھے سے جو ہیں وہ واش کر لیا تھا ان کو بھی ہم نے یہاں پہ تین سے چار منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر یہاں پہ ہم نے ساڑھے تین گلاس پانی ایڈ کر دینے ہیں میرے پاس جو رائس تھے وہ دو گلاس تھے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے اندر ساڑھے تین گلاس پانی ایڈ کی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے اندر اچھے سے بوائل آ چکا ہے رائس اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے میرے پاس ہاف کے جی بناسپتی رائس تھے یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے چاولوں کے پانی کو ڈرائی کر لینا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نے ایک توے کے اوپر لو ہنچ پر دم لگا لینا ہے تقریباً بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی شاندار ہمارا چکن نیک پلاو ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس اسی پی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ